میشہ کی طرح ایک بار پھر سابق بھارتی آرمی چیف اور صبرہ منیم سوامی کی جانب سے پاکستان کو توڑنے کی کھلن کھلا دھمکیاں دی جانے لگی ہیں جس میں انہوں پاکستان کو اندرونی معاملات میں الجانے اور اس کو توڑنے کے خیالات کا اظہار کیا سابق بھارتی آرمی چیف کا ٹی وی پر ایک تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اگر ہم پاکستان کی اندرونی تحریکوں میں تیل پھینک دیتے ہیں جب وہ ہمارے ملک میں کر رہے ہیں تو ہمیں یہ کرنے سے کس نے روکا ہے جب ہم ایسا کریں گے تو پاکستانی فوج یقینی طور پر اپنی اندرونی معاملات کو دیکھے گی آکے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے یا سرط پر کیا ہو رہا ہے اگر ہم پاکستان کے اندر ان کی جو انسریکشنسٹ مومنٹس ہیں ان کے اندر تھوڑا بڑھاوا دیتے ہیں تیل پھینکتے ہیں جو کہ ہمارے ملک میں وہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا رکھتا ہے ہمیں کرنے کے لیے ہمیں وہ کرنا چاہیے تو جب ہم تیل پھینکیں گے اس کی انسریکشنس مومنٹس کے اندر تو یقینی پاکستان کی فوج اپنی طرف اندرونی جو معاملہ ان کا محول ہے اس کو دیکھے گی نہ کی کشمیر میں کیا ہو رہا ہے بھارت میں کیا ہو رہا ہے عجید دول کا اپنی کبھی نہ پوری ہونے والی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا ہمیں پاکستان کے چار ٹکڑے کرنے کے لیے تیاری کرنے چاہیے ہم نے بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر کے بھارت کا حصہ قرار دینا ہے اسی طرح سنت اور خیبر پختون خواہ کو بھی پاکستان سے الگ کر کے بھارت کا حصہ بنانا ہے واضح رہے کہ ایسے بیانات اس وقت سامنے آ رہے ہیں جب نواز شریف نے حال ہی میں فوج کے خلاف بغاوت کی ہے اور فوج کو برا بھلا کہہ کر فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان بھارتی سیاستدانوں کا اشارہ بھی نواز شریف کی طرف ہو موسیقی موسیقی